السلام علیکم سلام کیا حال جائے ہیں والیکم السلام ٹھیک ٹھا کیا آپ خیریت سر آج کل نا ہم جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس پر ایک ٹرنڈ میں دیکھ رہا ہوں کچھ طور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں نا میں کہوں گا ذرا سنسر کر کے کہ وہ یہ ہم یوتھ ونگ کو بلانگ کرتے ہیں عمران خان کے مجھے تو وہ ہر میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انرجی لو ہے تو وہ اب میں ساٹھ سال کا بڑھ ہوں تو میری انرجی کونسی ہائی ہونی ہے یا میرے میں سے کونسا کوئی یوتھ کا علیمٹ مل رہے ہیں روزے روزے بھی ہیں سر تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ پھر کبھی کبھار لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ پٹواری ہیں یا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں پٹواری نون لیگ والوں کو کہتے ہیں جی اچھا اوکے جیب جیب ٹرمز ہوں نے بنا رہے ہیں کبھی کبھار کوئی کہتا ہے کہ پکا نا یہ اسٹیبلشمنٹ کے چینل ہیں ان کو پیسے مل رہے ہیں وہاں سے انفورچنٹلی اب ہم کیا ہی لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں دیکھو میں بتاتا ہوں ہم کون ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں پاکستانی ہیں حاکم وقت کی اطاعت ہم پر فرض ہے یہ سب کے ذہن میں کلیر ہونا چاہیے اور حاکم وقت جو ہوتا ہے اس کو خدا تعالیٰ قوم پر مسلط کرتے ہیں قوم کی حالت اور کپیسٹی دیکھتے ہوئے جس طرح کی قوم ہوتی ہے ویسا ہی حاکم ہوتا ہے ان کے اوپر جوسی چیز ہے کہ میرا یہ بلیف ہے یا ہمارا یہ بلیف ہے یہ ان میں کہ جو بھی اچھا کام کرتا ہے ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کو ایک جائز اور محضب طریقے سے کنڈیم کرنا ہے ہم نے واہیات گفتگو نہیں کرنی ہم نے بتمیزی والا لہجہ نہیں اپنانا ہم نے تمیز کے دائرے میں رہنا ہے کسی سے بھی کوئی غلط کام ہو سکتا ہے فرشتے یہاں پہ ہیں کوئی نہیں تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو معزز لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور کچھ اپریشیٹ کرتے ہیں کچھ ہماری بات کو پسند نہیں کرتے اور کبھی کبھی وہ بڑے سخت الفاظ سے بھی نوازتے ہیں ان کا بھی شکریہ وہ ہمارے لئے گائیڈ لائنز ہوتی ہیں ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ کوئی ہم سے غلط بات ہوگی ہے لیکن ہم کسی کے نہیں ہیں نہ ہمیں کسی سے فانڈ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے انڈز ہونر بلی میٹ ہوتے ہیں نہ ہمیں کسی کے پیسوں کی ضرورت ہوتا ہے نہ کسی کی طرف دیکھتے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس بہران سے نکل سکے پاکستان اس سیچویشن سے باہر آئے بائزر طریقے سے آئے پاکستان گروہ کرے یہاں پیس ہو یہاں پراسپیرٹی ہو یہاں امن ہو یہاں بھائی چارہ ہو لوگ مل جل کے رہے ہیں لوگ سکون سے رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی ہمارا منڈیٹ نہیں ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو گا اور یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا یہ ایک گلوبل ٹرینڈ ہے لوگ جو ہیں نا وہ بہت اسے کہتے ہیں پولرائز ہو چکے ہیں یعنی کہ یہاں پہ اگر ہم پاکستان کا اگزامپل لیں تو اگر آپ عمران خان سپورٹر ہو تو آپ صرف عمران خان سپورٹر ہو عمران خان کوئی غلطی نہیں کر سکتا اس کے خلاف جو بندہ کھڑا ہے وہ چور ہے ڈاکو ہے ڈکیو جی 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 یا اگر اپوزٹ اینڈ پہ ہم آج ہیں جو لوگ عمران خان کو سپورٹ یا اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی عمران خان نے ستیاناس کر دیا ہے یہ لوگ یوتھی ہیں فلانے ہیں ٹمکانے ہیں اور انہوں نے ملکہ بلکل ہی اس کو ستیاناس کر دیا ہے اور یہ بلائنڈ ایک کلٹ فالوئنگ ہے اس کی عمران خان کو جو بندہ سپورٹ کرتا ہے وہ اس کے کلٹ کو فالو گا رہا ہے اس کے کلٹ آف پرسنیلیٹی کو وہ ریشنلی نہیں سوچ رہے یہ کیوں ہو گیا ہے why is it کہ ہم کوئی میڈل گراؤن نہیں دیکھ سکتے مجھے انتہائی دکھ ہے انتہائی افسوس ہے عمران خان صاحب اتنے محذب انسان ہیں وقت تھے کہ ان کے ساتھ کسی ٹاک شو میں خاتون کو بٹھا دیتے تھے تو he couldn't look up he was so shy یہ کون سے والے عمران خان تھے صرف یہ آج سے پچیس سال تیس سال چالیس سال پہلے جب آپ لوگ شاید چھوٹے تھے یا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے مطلب ہم i still remember those ڈاک شوز کے جب وہ کرکٹ میں fame پا رہے تھے اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو ہیں ہماری بیٹی یا بہین مریم نواز she's such a graceful lady she's such a graceful lady اور جب وہ stage پہ کھڑے ہوکے سخت گفتگو اور غیر میاری گفتگو کرتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے ہم ایک محذب معاشرے سے ان لیڈرز کی guidelines کے اندر ایک بتہذیب معاشرے کے اندر transform کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ دار ہے یہ ذمہ دار ہے یہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں دیکھو یہ ایک ایسا رواج آ گیا ہے کہ اگلے کی اچھی بات کو بھی برا کہنا ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اٹل بحاری واجپائی سابنین پرائم نیسٹر تھے بیک ڈور ڈپلامسی جلی ان کے ساتھ گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے میاں نواز شریف سابنین پرائم نیسٹر تھے وہ ایک بس سرویس شروع ہوئی بٹوین بھاگا ان امرسر لاہور اور امرسر کے بیچ اس کو دوستی بس سرویس کہتے تھے اس میں وہ بیٹھ کے انڈین پرائم نیسٹر پاکستان آ گیا نواز شریف گرن کو یہاں ریسیب کیا یہاں زاکرات ہوئے ہی منٹو منارے پاکستان وہاں انہوں نے ریسپیکٹس پے کی اور یہاں تک بات چیت ہوئی گفتگ ہوئی کہ نواز شریف نے کہا جی آپ کو چکوال آپ کے گاؤں لے چلتے ہیں دکھاتے ہیں انہوں نے کہا جی نیکسٹ ویزٹ پہ کریں گے باتیں بہت آگے بڑھ گئی اب اس کا کریڈٹ آپ کس کو دو گئے اس کا کریڈٹ نواز شریف کوئی دین ہے نا ان کی گورنمنٹ ان کی رجیم کوئی دین ہے ویرائز ہم لیٹر آن کہتے ہیں کہ بعد میں ایسے کچھ بہرکات ہوئے کہ مشرف آرمی چیف تھے انہوں نے اس ساری چیز کو سیبوٹاج کر دیا کارگل کا ایشو کر کے لیکن کوئی چیز کو یہ ریکنیز کرنے کو نہیں تیار ہے بلان صاحب کے موں سے کم بھی کوئی دو اچھی الفاظ نہیں نکلیں گے اس کے اوپر اس کے بعد ایٹمی دھواکا ہوا مطلب آج ہم سنتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کے پسینے بیہ رہے تھے ان کی ٹانگیں کہاں پر نہیں تھیں ان کو گلوکوز کے ٹیکے لگ رہے تھے یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا بھائی اتنا زور ایٹم بم کے پھٹنے بھی نہیں تھا جتنا زور اور پریشر نواز شریف کے اوپر تھا بل کلنٹن ڈیریکٹلی فون کر رہا تھا بل کلنٹن کون ہے کوئی ہالیوڈ کا ایکٹر نہیں ہے he was the president of the United States of America وہ ڈیریکٹ لائن کے اوپر آکے کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو کہ تم نے کیا تو تمہاری ایسی کم تیسی وہ لارڈ سے کہہ رہا ہے کہ تم ٹھائیسو ملین ڈالر لے لو لیکن کیا تو جناب ساتھ دانت بھی پیس رہے اپنے تو یہ پریشر کون لے رہا تھا عمران خان صاحب تو نہیں لے رہے تھے آسف علی زدداری صاحب تو نہیں لے رہے تھے ہمارے اس وقت کی آرمی چیف تو نہیں لے رہے تھے دی نواز شریف لے رہا تھا تو اس میں اگر کوئی اگر ان کو کی پسینہ آ گیا یا ان کو کوئی کسی دن رات کو نیند کام آئی تو کوئی ایک نیچرل سی بات ہے یار ہمیں کوئی روٹین میں کوئی ذرا سی گھر میں پریشانی ہوتی ہے کسی کی بیماری ہوتی ہے کوئی مالی مشکلات ہوتی ہیں تو نیندیں اڑ جاتی ہیں ہاتھوں کے توتے اڑ جاتے یہ محورے کیسے بنے ہیں یہی سے بنے ہیں نہیں نہیں حالات کو دیکھ کے بنے لیکن فیکٹ آو دا میٹر اس کہ جو ایٹمی دماغ کا ہوا دی آرڈر ٹو فائر وہ میاں نواز شریف نے ہی دیا وہ کسی اور نے نہیں دیا چاہے کہ جی جناب وہ عیوب خان کے بیٹے نے ان کا میں نام بھول گیا وہ اسد عمر کے جو والد ہیں انہوں نے ان کو اس کو موٹیویٹ کیا یا کسی اور منسٹر نے ان کو حوصلہ دلایا یہ تو ایک مشاورت ہوتی ہے ایک ایک consensus develop ہوتا ہے کہیں کوئی تقڑے ہوتے ہیں کہیں کوئی خوصلہ نہیں ہو رہا ہوتا کہیں حمد بندائی جاتی ہے because consequences بھی تو bear کرنے تھے نا پاکستان نے تو نواز شریف نے ان کو بھی دیکھنا تھا انڈیا کی طرف دیکھنا تھا امریکہ کی طرف دیکھنا تھا یورپ کی طرف دیکھنا تھا because امریکہ کو defy کرنے کا مطلب ہے کہ یورپ پورے نے چٹ دوڑنا تھا آپ کے اوپر جو امریکہ نے کہنا تھا انہوں نے کرنا تھا تو ایک شخص جس نے سارا کچھ فیس کرنا ہے یہ بلنٹ لینا ہے اس کو کر کہیں کو ماتھے پہ پسینہ آ گیا تو یہ کوئی آپ کے لیے ایک لطیفہ بن گیا ایک جوک بن گیا یہ کر کے نا ہم اپنے لیڈرز کو اپنے ہسٹری کے ڈیفائننگ مومنٹس کو ہم ان کو یار انڈرمائن کر دیتے ہیں ہم ان کو ان میں جو گریس ہوتی ہے ان میں جو ان میں جو قوموں کی بہادری کی بات ہوتی ہے اس پہ فلم بناو یار اس پہ فلم بناو ایسی زبردست مووی بنتی ہے اس کے اوپر کہ جناب ادھر سے وہ ہاٹ لائن پہ میسیجز آ رہے ہیں کہ جناب وہ ائر فورس ریڈی ہے اور جناب کوئی ٹاکو نو فلائی زون کر دیا گیا ہے ادھر سے جناب ٹروپس موو کر رہے ہیں ادھر سے میٹنگز ہو رہی ہیں ادھر سے جناب آرمی چیف آ رہا ہے کہ جناب پتہ لگے دنیا کو کہ یار قوم نے کیسے کیا پاکستان جیسا کمزور اور ناتوہ ملک اس نے اٹمی دھماکہ کر دیا اس نے انڈیا only مسلم country in the whole world اس نے انڈیا کے ساتھ بیلنس کر لیا اپنے آپ کو یار آپ اس کا ایسا لطیفہ بنا دیتے ہو صرف اس لیے کہ آپ نے سٹیج میں کھڑے ہوکے crowd کو راؤز کرنا ہے سامنے میری بڑی request ہے میری بڑی request ہے I'm sure اپنی request کہاں تک پہنچے گی عبران خان صاحب سے محترمہ مدیم نواز سے یہی دھوئے ہیں اس وقت جو آمنے سامنے ہیں جنہوں نے دلواریں نکالی نہیں ہیں اور یا میری گردن یا تمہاری گردن کے فلسفے پہ عمل پہ رہا ہے اس روش کو چھوڑ دیں اس کا result کو اچھا نہیں آنا اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہونا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں عمران خان صاحب نے اتنا حجان برپا کر دیا ہے اتنی excitement اور thrill برپا کر دی ہے کہ پاکستان گیا پاکستان ڈوبنے لگا ہے پاکستان تباہ ہونے لگا ہے پاکستان کا existence خطرے میں اگر میری government نہ آئی میں power میں نہ آیا کہ ایک خاتون کراچی سے بڑی معزز خاتون ہے i have seen her on the television وہ زمان پارک کے باہر آکے green belt پہ رکی ہوئی ہے آمن بچے وہاں چھوڑ کے کراچی میں وہ ٹی وی میں کہہ رہی تھی کہ محبت سے کہہ رہی تھی عقیقیت سے کہتی ہے i respect that میں بہت اس کو میں نے ان کو اس ان کی statement کو بڑا appreciate کیا دل کو لگایا میں کوئی خدا انہوں نے کہا کہ یہ میرا باپ ہے میرا بھائی ہے یہ مرشد ہے میرا بس میں آئی ہوں ایک دفعہ میرے صرف پہ ہاتھ رکھ کے پھر میں واپس چلی جاؤں گی اور آج انہوں نے اندر سے میرے لئے دعی بھلوں کی plate بھیجی ہے اب دو دو پہلو ہیں اس statement کے ایک he's such a big leader he's such a charismatic leader he's such a great leader ان کی اتنی personality towering personality ہے کہ وہ خاتون اتنی impress ہیں کہ بیوی بچے گھر چھوڑ آئی ہیں خامدر بچے گھر چھوڑ آئی ہیں اور یہاں تشریف لی آئی ہیں اس green belt پہ رہ رہی ہیں جس پہ آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے کہ لہو بھی آج روزہ کی نہیں کھلانا ہے گو کے لاہور بڑے زندہ دلوں کا شہر ہے بڑے دلیر لوگ ہیں انہوں نے جناب دستر خان بچھا دی ہیں وہاں پہ good اچھی بات ہے لوگ وہاں دوسرے شہروں سے آکے رکے ہوئے ہیں جو خان کو defend کرنے آئے ہیں وہاں پہ کس کو گرفتار نہ کر لیا جائے میں پسند کرتا ہوں اس بات کو ان کو روزے کھلوارے ہیں سواب کمارے ہیں اب سہری کہاں سے آنی ہے اس نے دینی ہے کیا کرنی ہے and i'm very sure اس green belt پہ کوئی شاور کا نظام کوئی toilet کا نظام نہیں ہے کوئی مسہریاں کو بستر کوئی کچھ چادریں نہیں ہیں کوئی زمین پہ سوتا ہے کوئی کرسی پہ بیٹھتا ہے weather extremes بھی ہیں سب کچھ ہے اور ایک خاتون کے لیے ویسے اتنی دیر وہاں بیٹھنا اٹھنا مشکل ہوتا ہے میں اس کو دوسرے طریقے سے بھی لیکھتا ہوں آپ نے اتنا حیجان پرپا کر دیا ملک کے اندر اتنی excitement create کر دی ہے اتنی thrill کر دی ہے اتنا لوگوں کے ذہن میں خوف پیدا کر دیا ہے کہ لو بھائی پاکستان گیا جے بھاڑ لو انہوں بھائی اے گیا جے سر تھوڑی دیر کے لیے ہم کہتے ہیں واقعی پاکستان کی حالات بہت خراب ہیں ڈی فالٹ کا بہت خطرہ ہے بہت crisis ہے مہنگائی روج پہ ہے lawlessness بھی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے سب کچھ خراب ہے agree no doubts about it اس پہ کوئی بحیس نہیں دور آئے نہیں باٹ آپ اس کا اشتہار لگاتے ہیں آپ اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں اس چیز کو جب آپ ایک خرابی اور کمزوری کا اس طریقے سے اشتہار لگاتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ لوگوں کی ذہنی حالت کیا ہے کیفیت کیا ہے دیکھو سر میں آپ کو مثال دیتا ہوں جب ایک بہری جہاز جو پیسنجرز ہوتے ہیں جس میں خدا نہ خاصتہ وہ ڈوبنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چار سو چھے سے لوگوں کو کشتیوں میں نکالنا ہوتا ہے اور اسی دس منٹ بیس منٹ تیس منٹ میں نکالنا ہوتا ہے جس کے اندر اس نے ڈوبنا ہوتا ہے وہ ٹیٹینک مووی آپ نے دیکھی ہوگی تو اگر اس وقت پینک کریئٹ ہو اس وقت وہاں وہ تھریل اور ایکسائٹمنٹ اور کیاوس اور کموشن کریئٹ کر دیں تو وہ سارے ڈوب جائیں گے ڈیفنیٹلی کیولٹیز بہت زیادہ ہوں گی تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے جو کرو ہوتا ہے دیکھ کی دیر کول اور کمپوزر وہ دکھاتے ہیں وہ بڑے ارام سے کشتیاں لگتی ہیں اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں اور وہ بلکل گریسفلی ان کو بلکل اس طرح جیسے کہ جناب وہ کچھ سینما کے بار ٹکٹس دے رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے بٹھاتے ہیں اور بہترینکو میمبرز نو کہ وہ سنکھ رہے ہیں اور کیپٹن شپ کا جو ہوتا ہے وہ ڈیک پہ چیئر ڈال لیتا ہے اور پیچھے وہ وائلن ایک بندہ بجا رہا ہوتا ہے وہ بلکل ایک ایک فضاء کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ یہ ڈیزاسٹر ہونا ہے but we are going to take it with grace تاکہ ڈیمیج کام ہو minimum ہو سر آپ اتنے بڑے کپتان ہیں آپ کلیم کرتے ہیں کہ جناب میں تو دیکھتے ہی مجھے پتہ لگ جاتا تھا یہ میچ جیتنا کیسے ہے اور اس کو جناب ہم ہاریں گے نہیں اور یہ وہ بہت اچھی باتیں ہیں میں ان کی اس قابلیت کو نہیں چیلنج کر رہا لیکن سر وہ قابلیت یہاں بھی آپ اپنا ہے نا یہ تو نہ بات ہو یہ تو مزہ کوئی نہ آیا کہ یہاں آپ نے ایسا سٹریس کریٹ کر دیا ہے کہ نفریاتی مریض بن گی ایک قوم اس میں ہیجان برپا ہو گیا کہ جناب وہ گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ملک ڈوب رہا ہے اور یہ کر رہا ہے پر یہ سر عمران خان اچھا اب یہاں پہ جو لوگ کہیں گے کہ یہ عمران خان کی گلتی نہیں ہے عمران خان انڈر ڈاگ ہے اس کے اوپر پوری سٹیٹ کی مشینری جو ہے وہ پوری طرح اتر رہی ہے وہ ایک اکیلا بند ہے اور وہ جو بیسٹ آف ایس ایبیلیٹی وہ فائٹ بیک کر رہے تو کرٹیک عمران خان کی نہیں بنتی وہ بنتی ہے جو سٹیٹ ہے یا جو پاور ہے جو اس کے اوپر حاوی اتر رہی ہے اس طرح کر کے حاوی آ رہی ہے اس کے اوپر دیکھو بات پتا کیا ہوتی ہے جو پولٹیکس ہے نا وہ اس کی ایک بیسٹ ریکوائیمنٹ ہوتی ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہماری بھی سنو اپنی بھی سناو ہماری بھی سنو اپنی بھی سناو ہم نے پہلے بڑے تفصیل سے ڈسکس کر لیا ہے کہ ہم اس روش پہ آگئے ہیں ہم اس سوچ میں آگئے ہیں کہ جی آپاں تو آڈیت سننی ہی نہیں ساڈی سنو ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہے میں نے آپ کو مثالیں دے دی نا یار نواز شریف سب بیکار آدمی تھا تھرڈ کلاس آدمی تھا انڈین پرائم منسٹر کو بس میں بٹھا کے واگا وہی لے کے آیا اور کوئی نہیں لے کے آیا سر وہ اب آپ کہتے ہو کہ جی وہ 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 پتہ نہیں اس کو کبھی آپ غدار ثابت کر دیتے ہو کبھی کیا شروع کر دیتے ہو مودی مودی جو مسلمانوں کا اتنا دشمن ہے اس کوالڈ بوچر وہ افغانستان سے واپس جاتے ہوئے اتر گیا اور جاتی عمرہ چلا گیا سر یہ پولٹیکس میں نا مووز ہوتی ہیں مانوورز ہوتی ہیں اور وہیں سے چیزیں ٹرگر ہوتی ہیں اب دیکھو وہ ایک چھوٹا سا مانوور ہے کہ چائنیز جو فورن منسٹر ہے وہ ہاتھ پکڑ رہا ہے سعودی فورن منسٹر کا اور ایرانین کا اور ایسے پکڑا آ رہا ہے اس نے پکڑایا انہوں نے کچھ ریلیکٹل سے پکڑا پھر انہیں ریلائز کیا کہ یار یہ بہت بڑی بات ہے چائنیز نے ہاتھ رکھا پھر اوپر ایرانین نے ہاتھ رکھا اوپر سعودی نے ہاتھ رکھا کہ میں ٹھیک ہے ہم کٹھے ہیں جب اس کی آپٹیکس کا فائدہ ہوتا ہے جب وہ جاتی ہیں ہم دیکھیں نا انڈین پرائیم منسٹر افغانستان جاتے ہوئے خیر سگالی کا میسیج یہ آئی لینڈ اڈین لاہور ہمارے پرائیم منسٹر کے گھر چلا گیا اور وہاں انہوں نے جناب ان کی بچی کی شادی کی تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ریلیشنز کو تھا کرتی ہیں جو اس میں سختی ہوتی ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں لو آپ اس کو آزمالیں میں چیلنج کرتا ہوں مریم بی بی آج عمران خان کے گھر چلی جی ہیں زمان پارک آزمالیں آپ اور کہیں بھائی میں آئی ہوں روزہ بھی کھولوں گی یہی پہ آپ کا کیا خیال ہے عمران صاحب کیا کریں گے کہ میں آپ کو انٹرٹین نہیں کروں گا میں روزہ نہیں کھلو آؤں گا آپ جائیں باہر سے نان پکوڑے کہیں سے پکٹ کریں کبھی بھی نہیں جناب وہاں روزہ بھی کھلوائیں گے اور میرا خیال ہے اتنی تصویریں اور اتنی ویڈیوز بنیں گی جیتنی شاید دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں بنی ہوں گی گیم ہی پلٹ جائے گی پانچ سا ہی پلٹ جائے گا سر ہم نا ان کی ایگوز کے نیچے پیسے جا رہے ہیں ان کی ایگوز کے نیچے پیسے جا رہے ہیں شباز شریف صاحب زبان پارک آجائے شباز شریف آجائے آصف زرداری صاحب آجائے گیم اینڈ ہو جائے گی میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں آصف زرداری اور میں آپ کو آپ میری بات دیکھ لینا آصف زرداری صاحب نے کوئی ایسا منور کر دینا ہے ایسا کو منور انہوں نے کر دینا ہے انہوں نے یہ دیکھو سر اس وقت نا ہم ایک ایسی جگہ کے ایسی بند گلی میں آگئے ہیں ہمارا سپریم کورٹ کا ڈیوائیڈ سامنے آگئے ہیں جی حالات بہت ٹینس ہو گئے ہیں وہاں پہ اس وقت سپریم کورٹ اور فیڈل گمہرڈ بلکل آمنے سامنے کھڑے ہیں انہوں نے آرڈر کر دیا سپریم کورٹ نے ویڈن سیمٹی ٹو آرز پیسے دو پیسے دینے ہوتے ہیں ایڈ 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 اس کو کون سا جنرل ہوتا ہے ہمارا اکاؤنٹن جنرل اکاؤنٹن جنرل دیکھو نا پیسے جو ہیں وہ سٹریڈ بینک نے تو نہیں جا کے کہیں ڈھیر لگا کے آنا ایک ہی سرب روپے کا جناب یہ ڈھیری بڑی ہوئی ہے پیسہ تو آلریڈی اکاؤنٹن جنرل کے پاس ہے سٹریڈ بینک نے اور ریلیز کر دینے اس نے آگے سے ایکسیپٹی نہیں کرنے اس نے آگے سے ریلیز نہیں کرنے کیونکہ وہ تو سرکاری ملازم ہے جو فیڈل کورٹ کے نیچے اب سپریم کورٹ نے پھر اس کو بلا لینا ہے اس نے آدھ کھڑے کر دینے پھر اس میں چار دن دس دس دن لگ جانے تو یہ بہت خرابی کی طرف ہم جا رہے ہیں بہت بڑے ہم ڈیمیج کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو کسی نہ کسی نے سٹیٹسمنشپ دکھانی ہے کسی نہ کسی نے لیڈرشپ دکھانی ہے عمران صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کی پالٹیکس افیکٹ ہوتی ہے آہ نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ سمجھتی ہیں کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹتی ہیں تو ان کی پالٹیکس افیکٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے پیپلز پارٹی والے یہی سمجھتے ہوں گے اور ساری پارٹیاں سارے فریق ہیں جو ہیں وہ بالکل آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں اس سارے پروسس میں وہ کہتے ہیں when two bulls fight only the grass is perished unfortunately right now bulls are these Imran Khan صاحب مریم نواز نواز شریف شباز شریف فضل الرمان and mr. Asim Ali زرداری mr. Belawal زرداری few others and unfortunately the grass is Islamic Republic of Pakistan because the bulls are fighting they are not ready to fight they are fighting they are in the arena and the grass is being perished وہ کچھلی جا رہی ہے وہ مسلی جا رہی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے وہ رگڑتی جا رہی ہے وہ ہوتی جا رہی ہے اور یہ لگے میں آپس میں sir what about جو لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ Imran Khan جو ہے اور یہ ساری چیز جو ہے یہ ایک انقلاب کی کیفیت بن رہی ہے یعنی کہ ہم پہلی بار ہسٹری میں fight کر رہے ہیں ان powers کے خلاف جنہوں نے پچھتر سال پاکستان کو rule کی ہے اور انہوں نے ساری ہماری جو تاریخ ہے اس کو manipulate کی ہے اور اب ایک بندہ جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑا ہو گئے ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور پسینیں نکلیں گے خون نکلے گا پر آنسوں نکلیں گے مگر کسی طریقے سے اگر ہم نے یہ اس fight میں ہم prevail کر جائیں تو شاید کوئی انقلابی کیفیت بن جائے اچھا جی آپ prevail کر گے پی ٹی ای کی government آگئی federal government بھی آگئی provinces میں بھی آگئی آپ مجھے بتائیں کہ نوے فیصد وہ لوگ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو پچھتر سال سے power میں تھے ٹھیک ہے جی حماد ازر صاحب کون ہے ان کے والد صاحب کون تھے وہ نون لیگ میں بھی تھے وہ کاف لیگ میں بھی تھے اس کے بعد فواد چودری صاحب کون ہے وہ میرا خلق البن پیپلز پارٹی میں بھی تھے وہ آج ادھر بھی ہیں اسی طریقے سے آپ ایک ایک کو کرتے چلے جاؤ تو وہ ساری ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے دیکھو جی عمران صاحب نے چھبی سال ریاضت کی چھبی سال محنت کی کبھی وہ ایک سیٹ جیتے تھے کبھی کوئی نہیں جیتے تھے بھٹ وہ لگے رہی was a loan crusader to champion the cause of innocent زبردست بہت اچھے policy فلسوا وہ کہتے تھے جی کہ youngsters کو لانا ہے سامنے بڑی اچھی بات ہے وہ کہتے تھے جی کہ lower middle class کو اوپر لے کے آنا ہے ان کو لانا ہے وہ کہتے تھے وڈیرے کو نہیں لانا وہ کہتے تھے پیسے والے کو نہیں لانا وہ کہتے تھے روٹین کے روایتی politician کو نہیں لانا بہت اچھا فلسوا تھا ان کا اب مجھے آپ بتائیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد یوت کے اوپر فٹ بیٹھتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے بڑی اچھی خاتم ہونے آئے لائک ہے she's a motherly figure cancer recovering ہے ایج میرا خیال ہے ان کی 70 کے قریب قریب ہوگی if not more do you think کہ وہ یوت کے اس کے فلسوا پر فٹ بیٹھتی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب گدی نشین ہیں ان کے سامنے جو لوگ جاتے ہیں دربار میں وہ ننگے پیر جاتے ہیں جوتے پیر کے نہیں جاتے اور جہاں سے وہ گزرتے ہیں تو ان کی وہاں سے خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتے ہیں یعنی جس بندے کی اتنی رسپیکٹ اور اس طرح کی following ہو تو وہ عمران صاحب کے فلسفے پر پورا اترتا ہے جہانگیر تیرین صاحب ان کے main he was technically virtually used to be the number two man in the party جی who had an aircraft who had a helicopter who had hundreds of thousands of acres of land and mango orchards who had sugar mills who had mansions in london france and god knows what جو میں پتا بھی نہیں ہے وہ عمران صاحب وہ lower middle class تھی عمران صاحب کی تو عمران صاحب نے جو چھمی سال بعد کی اس کو ٹوٹل کیا سائیڈ بے اور جو پچھتر سال سے جو رولنگ الیٹ تھی جو کلاس تھی ان کو لے کے آگے پرامنسٹر ہاؤس اور سیاست شروع کر دیا پولٹک شروع کر دیا بلکرانہ شروع کر دیا سو وہ کیا کچھ اور رہے تھے کرنے والے کوئی اور لوگ تھے اب ہمارے سامنے ہمارا خدار سلمان بیٹھا ہوا ہے بڑی فرس کلاس ہمارے یہ ابھی ریکارڈنگ کرے گا پھر اس کی ایڈیٹنگ کرے گا اب یہاں پہ ہم بٹھا دیں ایک سیول انجنئر کو تو نہ اسے ریکارڈنگ اچھی ہونی ہے نہ اسے ایڈیٹنگ ہونی ہے کل تو وہ مقصد تھا کہ وہ کیا کچھ اور رہے تھے کروا اور لوگوں سے رہے تھے تو ہزٹرنیور کی جو اچھی چیزیں بھی تھیں وہ ان کو بینفٹ نہیں دے سکیں جو خرابیاں ہوئیں وہ اتنی ہائلائٹ ہو گئیں کہ وہ سارا کچھ ڈیزاسٹر میں چلا گیا اور اپوزیشن کے ہاتھ میں وہ کارڈز آ گئے جس کو انہوں نے پلے کر دیا اب سب سے پہلا الیکشن حیدر میاں جو چودہ مئی کو ہونا ہے پنجاب کے اندر جی تھوڑی دیر کو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو جائے گا لگتا نہیں ہے ہوگا مشکلہ ہوگا فیڈریشن کی پوری کوشش ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے بائے ہک اور بائے روک کروں غلط کر رہے ہوں نقصان ہوگا اس سے بہت ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جیت جائے گا اور یہ ٹو تھرڈ میجورٹی لے لے گا جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کے بعد میرا خیال ہے وہ ٹو تھرڈ نہیں وہ ون فورتھ ان کو ملنی ہے سیٹیں تھری فورتھ اس نے لے لینی ہے اور سبسیکوینٹلی جو یہ کرتے ہیں چلے جا رہے ہیں شاید ان کو سیٹ ہی کوئی نہ ملے جو حالات یہ کر رہے ہیں جو فضول حرکتیں جو عجیب باتیں کبھی کہہ رہے ہیں جی وہ جج کیوں بیٹھا ہوا ہے تو وہ جج ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے فضول پروپیگنڈا ہو رہے ہیں مطلب قطعا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جو وہ جو ججز کالونی کا یہ سناتے ہیں وہ ایک پروپیگنڈا کر کے ایک ایک سموگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں دھواں کر رہے ہیں کہ ہم مین ایشیو سے ہٹ جائیں اور اس طرف چلے جائیں اور کہیں کوئی سکفل ہو جائے کہیں کوئی ہنگا مار آئی ہو جائے کہیں کوئی جھگڑا بن جائے کہیں کوئی ڈاؤٹ کریئٹ ہو جائے کہیں ایمبیگوٹی کریئٹ ہو جائے ججز کالونی والا واقعہ تھا کہ دو ججز دار پڑے ہاتھ پڑے مزاق ہے وہ پڑے پڑے لکھے یار ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل سلجے میں لوگ ہیں پنہ پنہ سال سے وہ اکٹھے کام کر رہے ہیں چھے چھے گھنٹے وہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں آٹھ اٹھ گھنٹے وہ اکٹھے بیٹھ کے فیصلے لکھوا رہی ہوتے ہیں وہ اپنے بیویوں اور بچوں کے ساتھ کم ٹائم گزارتے ہیں جتنے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں تو یہ فضول کی باتیں ہیں یہ اس کا ابحام ان کا مقصد کچھ اور ہے ان باتوں کا چودہ آگست کو چودہ مئی کو الیکشن ہو جاتے ہیں پی ٹائی کی گھنٹ آ جاتی ہے میرا تو خیال ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی ہمیں پتہ لگنا چاہیے ہمیں خبر آنی چاہیے کہ عمران صاحب کو رات کو نیند نہیں آتی اور ان کی بھوک مٹ گئی ہے وہ کھا نہیں سکتے وہ جو اتنی خوشی سے پی ٹائی والے بتاتے ہیں ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ عمران صاحب کے سامنے ہم نے چار کلو گوش رکھ دی اور دیسی مرکی رکھ دی وہ ساری کھا گئے اور انہوں نے سینڈ ویچ چار خود کھا لی اور کسی کو نہیں پوچھا اب پتہ نہیں اس میں وہ عمران صاحب کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں یا they are being sarcastic towards him کہ بھائی he's so I don't want to use the word root but he's so fond of food that he doesn't ask anybody کہ یا تو بھی بیٹ میں سے دون والے یا برکیاں لے لے ایکشی اس کی honسٹی کو ایک یہ testament وہ اکثر I think دیتے ہیں کہ وہ کھانا بھی نہیں پوچھتا کسی سے تو اس نے رشوت یا اس طرح کی کیا چیز ہی کرنی ہے I don't think so I can't give him that 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 shit کہ وہ چونکہ کھانا نہیں کسی کو پوچھتے تو he's honest there were hundreds and thousands of people آپ پرانی مثالیں دیکھ لیں those who are very honest اور وہ کھانا کھلا دے تھے اور وہ کھانا کھلا دے تھے مطلب خیر anyways ہم دوسری طرف چلے گئے تو ہمیں خبر یہ آنی چاہیے کہ عمران صاحب نے کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے because وہ پریشان ہے ہمیں تو خبر آنی چاہیے کہ عمران صاحب رات کو سو نہیں سکتے وہ ساجرات جاگتے ہیں copy pencil پکڑی ہے calculator پکڑے ہوئے ہیں اور وہ sheets پہ sheets لکھی جا رہے ہیں وہ plan کر رہے ہیں because سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب قوم کی جو امیدیں وہ چلی گئی ہیں یہاں پہ بلکہ چھت سے جا لگی ہیں اور یہ چھت اگر پچاس فٹ اوپر چلی جائے تو یہ اور اوپر چلی جائیں گی تو عمران صاحب کیا کر رہے ہیں ان کے اوپر اب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کی چیف منسٹر کے لیے چودہ سے بیس ایسپرینٹس ہیں حماد عزر صاحب بننا چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بننا چاہتے ہیں فواد چودری صاحب بننا چاہتے ہیں اسلام اکبال صاحب سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر حقدار کوئی نہیں ہے اس کے بعد half a dozen اور لوگ ہیں یاسمین راشد صاحبہ صاحب سمجھتی ہیں کہ ایک فیمل کو بنا کے ایک نئی مطلب وہ ویمن ایمپارمنٹ کا بھی میسیج دیا جائے اور ایک اور میسیج دیا جائے اور being a lady میں نے جو جتنی مار کھائی ہے اور گاڑیاں بڑھوائی ہیں اور ڈھنڈے کھائیں اور ہر جگہ فرنٹ لائن پہ رہی ہوں تو مجھے بھی یہ کیا جائے اور ایک میسیج بھی دیا جائے کہ ایک بیمار خاتون کو who has fought cancer تو اللب تاکہ ایک ایک سیمبل بھی بنایا جائے تو میرے سے بہتر چوائس کو ہی نہیں ہے اس کے اندر اس کے بعد پرویز الائی صاحب جو ہیں still in the game he thinks being the party head اور میں ہی چونکہ میں نے چیہ منسٹری چھوڑی تھی اور میرے چھوڑنے کے بعد ہی مدلب یہ رستہ ہموار ہوا دوبارہ elections go and all تو میرا right بنتا ہے اب جب یہ سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں اب آپ نے جو وہ بات کی کہ عمران صاحب کا criticism بنتا ہے کہ جی پوری establishment میرے خلاف ہے اور وہ واہر بندہ ہے جو کھڑا ہو گیا ہے کس کے خلاف جی وہ کیا آپ لوگ ایک statement دے رہے ہیں آج کل کہ پچھتر سال سے جو لوگ ملک کے خلاف تھے ملک کو نقصان پچا رہے تھے ان کے خلاف عمران صاحب کھڑے ہو گئے ہیں تو عمران صاحب جس لشکر کے سپا سالار ہیں جس لشکر کے کمانڈر ان چیف ہیں جس لشکر کے ہیڈ ہیں جس لشکر کے فرنٹ پہ کھڑے ہیں وہ پیچھے لشکر میں کون لوگ کھڑے ہیں وہی لوگ جو پچھتر سال سے پاکستان کو لوٹ رہے تھے وہی لوگ جو پچھتر سال سے پاکستان کو خراب کر رہے تھے وہی لوگ جو پچھتر سال سے establishment کے ایمان پر قومت میں آ رہے تھے وہی لوگ جو پچھتر سال سے پاکستان کے elite تھے وہی لوگ جو پچھتر سال سے پاکستان کے بڑے رہے تھے وہی لوگ جو پچھتر سال سے پاکستان کے سٹرونگسٹ انڈسٹریلس تھے وہ انہی کا لشکر عمران صاحب نے تیار کر لیا ہے اور وہ آنے لگے ہیں تو پلیز ایسی بات نہ کریں جس میں جو آپ جس کے پیچھے نا لوجک نہ دے سکے ریشنیل نہ دے سکے آپ صرف الیکٹیبلز تلاش کر رہے ہیں آپ صرف الیکٹیبلز تلاش کر رہے ہیں اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ وان او دی سٹرونگسٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں چیمینسٹر سیشپ کے وہ فروے زلائی صاحب ہے تو ان کے اوپر تو اتنی سٹرونگ الیکیشن ہے کہ جاتے جاتے وہ آخری تین دنوں میں جو انہوں نے لاہور کا ماسٹر پلین چینج کر کے پاس کیا ہے اس میں ہنڈرز اف تھاؤزن اف ایکرز انہوں نے ایڈ کی ہیں جو گرین تھے گرین کا مطلب بتایا ہے کہ اس جگہ صرف کاشتکاری ہوگی وہاں سبزیاں لگیں گی وہاں باغ لگیں گے وہاں گندم لگے گی وہاں چاول لگیں گے وہاں گناہ لگے گا وہاں پسل لگے گی وہاں بیلڈنگ نہیں بن سکتی وہاں ہاؤسنگ سوائٹی نہیں بن سکتی انہوں نے گرین کو گرے کیا ہے اس پہ سنا ہے جی کہ انہوں نے کم از کم تین سو ارب روپے کا سٹیٹ کو نقصان پہنچا ہے نیب اس کی انمیسٹیگیشن کر رہی ہے اور ایوری بیکوز وہ جتنی لاکھوں اکڑ زمین ہے اس کی جب آپ ٹائٹل کی تلاش میں جائیں میری تو ایک اکڑ بھی زمین گرین سے گرے میں نہیں گئی ہے اگر آپ کے ٹائٹل کی تلاش میں جائے تو وہ فلاں ہاؤسنگ پروجیکٹ کی ہے فلاں آسنگ پروجیکٹ کی ہیں تو جتنے وہ اگزیسٹنگ پروجیکٹ تھے جتنے ایسپرینٹس تھے آسنگ پروجیکٹ کے ان سب کی وہ زمین جو گرین میں تھی جو ال ڈی اے نو سینی دیتا تھا جہاں بن ہی نہیں سکتی تھی جہاں ہو ہی نہیں سکتی تھی وہ چلی گئی ہے گریے میں تو آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ اب کس طرح لوگ ہیں جو عمران صاحب کے ہم رکاب ہیں جو عمران صاحب کے ساتھ ہیں جو عمران صاحب کے اس وقت وہ اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ ہیں تو اس طرف ہے کہ ہر طرف جو سارے لشکر ہیں نا وہ ایک جیسے ہیں وہ بالکل برابر ہیں اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے ہاں عمران is a good man عمران is an honest man کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے دورائے نہیں ہے اس طریقے سے کچھ لوگ بھی اس پارٹی میں بھی honest ہوں گے it is as essence a dead honest man آپ اس بندے پہ ایک روپے کا الزام نہیں لگا سکتے the belongs to people party آپ نواز نواز لیگ میں آ جائیں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے honest and upright and state آپ کو ہر طرف مل جائیں گے جماعت اسلامی آپ دیکھیں یہ وہ واحد پارٹی ہے جو ایک روپے کی روہ دار نہیں ہے کسی سے مذہبی بنیادوں پہ ہے سب سے زیادہ organized ہے جو انتہائی democratic party جو انتہائی democratic party یعنی جو ہی flood آتا ہے تو فوج کے بعد جو سب سے پہلے mobilize ہوتی ہیں وہ جماعت اسلامی کی ٹیم میں ہوتی ہیں پورے ملک میں پورے ملک میں آپ کہیں گے درادم خیل میں ان کا ان کی حیرارکی ان کا نیٹ وک بیٹھا ہوا ہے آپ کہیں گے کشمور میں ان کی حیرارکی نیٹ وک بیٹھا ہوا ہے آپ کہیں گے جام شوروں میں ان کی حیرارکی نیٹ وک بیٹھا ہوا ہے آپ کہیں گے جنوبی پنجاب میں ان کی حیرارکی نیٹ وک بیٹھا ہوا ہے وہ سارے بیٹھے ہوئے لیکن they are nowhere on the scene کیونکہ اب unfortunately کوئی بندہ یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ بات لوگوں کی نہیں ہے یہ بات system کی ہے ہمارے ملک کا جو system ہے وہی غلط ہے اسی میں flaws ہیں اسی میں خرابی ہے اب ہمارے ملک کا ایک political system جو ہے کہ ایک بندے نگر ایم پی ایک election لڑنا ہے تو اس کو دس سے پندرہ کروڑ روپے خرچ کرنے اب دس سے پندرہ کروڑ روپے میں ہیدر honestly speaking i have known you for quite a lot of years i think you are the best most suitable candidate کہ آپ ایم پی اے بنو اپنے علاقے سے but پندرہ کروڑ کہاں سے لاؤ یہ مسئلہ ہوگا یہ مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے جی ہاں had it been mqn ہمارے لاہور میں یا باقی ملک کے حصوں میں ایم کیوں میں ہی ہوتا تھا کہ جس میں وہ ہاتھ رکھ دیں اس کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ الطاف کے زمانے میں انہوں نے واحد جماعت ہے جس نے ثابت کیا انہوں نے lower middle class nobody's دو دو مرلے کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے انہوں نے ایم این نے بنا دی ہے میر بنا دی ہے دو دو سیٹوں سے الیکشن لڑا دی ہے ان کو بنا دی ہے وہ they could manage وہاں ان کا فتصفہ different ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ یہ پیسے کی game ہے جو ایم این ای collection ہے وہ بیس کروڑ پچیس کروڑ تیس کروڑ چالیس کروڑ کی game ہے اب وہ کون لڑ سکتا ہے وہ پیسے والا بندہ لڑ سکتا ہے ٹھیک ہے جی اب وہ پیسے والا جب لڑ سکتا ہے جو پچیس کروڑ تیس کروڑ چالیس کروڑ لگا کے آتا ہے وہ تو اس کو ایک business venture سمجھ رہا ہے وہ تو اس نے چالیس کروڑ کروڑ بھی recover کرنا ہے چالیس کروڑ لگا کے آپ دیکھو آپ کسی بھی business کو دیکھتے ہو جو چالیس کروڑ کے invest کرتا ہے تو وہ چالیس کروڑ نہیں واپس توقع کرتا وہ ڈیٹھ سو دو سو ڈھائی سو تین سو کروڑ کی expectation ہوتی ہے اس کی کہ بھئی یہ اصل زال لگا ہے یہ میرا نکلے آپ چالیس کروڑ کی کوئی industry لگاتے ہو تو آپ وہاں سے کوئی پچاس لاکرپے مہینہ تو نہیں توقع کرتے ہیں آپ کروڑا روپے مہینہ کماتے اور over the years وہ کماتے ہو تو وہ تو اس کام میں لگ جاتا ہے پھر دوسری تیز ہمارے ہاں جو culture ہے ہمارے ہاں جو جمہور کا مسئلہ ہے عوام کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک امینے کو ووٹ دیا ہے اب وہ میرا نوکر بن گیا ہے اب وہ میرا غلام بن گیا ہے اگر میرے گھر کسی گمی پہ وہ فاتحہ کے لیے نہیں آیا اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے امینے بننے کا اگر وہ میرے بچے کی شادی پہ نہیں آیا تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے یہاں آنے کا تھانا کچھری بھی اس نے میری بھگتنی کرنی ہے ویراز جو ملکی نظام ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جی وہ تو ہلیکٹ ہوا ہے نیشنل اسیمبلی میں لو میکنگ کے لیے وہاں پہ پالیسی میکنگ کے انوال ہونے کے لیے آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو اپنے امینے کا سیونٹی پرسنٹ پرسنٹ ایسے ہیں جو اسیمبلی میں بولے ہی نہیں سکسٹی پرسنٹ ایسے ہیں جو اسیمبلی میں میرا خیال ہے ایٹی پرسنٹ ان کی حاضری بیس پرسنٹ ہے ہم ہم ان سے انہوں نے پورے لیے ہیں کمرے سب نے لیے ہوئے وہ لوجز کے اندر دے پارلیمنٹ لوجز کے اندر جی اور وہ کمرے آپ دیکھو آپ پریشان ہو جاؤں دے آپ فار فار بیٹر دن دی سویٹس آف پرل دبائی کے برابر فائی سار فسلیٹس ہیں وہ لیے ہیں اور دی انجائیں دی ہونگاں بول فا ٹائم ایٹ ڈی کاسٹ اف دی سٹیٹ سٹیٹ دی اسلامی ریپبلک آف پاکستان اچھا مذیگی بات پھر لڑکے اچھل بھی اسی کو رہے ہیں مسل بھی اسی کو رہے ہیں تبا بھی اسی کو کر رہے ہیں برواب بھی اسی کو کر رہے ہیں تو یہ ایک ہم ایسے گول 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 بھاگی جا رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے تو وہ اسی میں ریزرٹ نکال رہے ہیں بیسیکلی تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہے کہ عمران صاحب کی ہوائیاں اڑی ہوں عمران صاحب کے ہاتھوں کے توتے اڑے ہوں ان کے چھکے چھوٹے ہوں ان کی پریشانی ہوں ان کے ماتھے پہ پسینہ ہوں اور جناب وہ پریشان ہوں کہ جناب یہ دیکھو یہ تو روزے روشن کی طرف واضح ہے چودہ مئی کلیکشن ہوتا ہے he is going to get a landslide victory no doubts about it مطلب آپ کوئی جلسہ دیکھ لو جس میں وہ پانچ لاکھ تو کھکا رہی ہوتے ہیں وہ دس لاکھ لوگ آگے ہوتے ہیں اور آپ وہ اتنا فنی سائٹ تھا کہ ایک وہ تصویر میں نے دیکھی کہ وہ گوگل سے جو گورنمنٹ نے بلوکٹ لگایا تھے لوروالا بھی منار پاکستان کا جلسہ تھا مطلب رستہ ہی کوئی اندھا جانے کا لیکن لوگ گئے ہیں لوگ گئے ہیں عورتیں گئی ہیں چھوٹے بچے لے کے گئے ہیں لوگوں واغ کر کے گئے ہیں لوگ فیسٹیوٹی کرتے گئے ہیں رستے میں کسی کسی نے پکوڑے پکڑے ہیں کسی نے سموسہ پکڑا ہے کسی نے چپس کے پیکٹ پکڑے ہیں وہاں گئے ہیں وہاں پہنچیں اور سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی تکم پیل نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی وہ پروپرلی میننج ہوا ہے کیونکہ عمران نے موبیلائز کر لیا ہے یوت کو عمران نے موبیلائز کر لیا ہے پڑھے لکھے طبقے کو عمران نے موبیلائز کر لی ہے لور میڈل کلاس کو عمران نے موبیلائز کر لی ہے اپر میڈل کلاس کو بھی عمران نے موبیلائز کر لی ہے امیر طبقے کو بھی میں جہاں پہ ووٹ دیتا ہوں جو لاس الیکشنز میں دوزار اٹھارہ والے میں وہ ووٹ دینے گیا تو تو وہ وہاں پہ لگتا تھا کہ کوئی قیمتی گاڑیوں کا شورو شورو میں پار آل بی ام ڈیوز ورسڈی زی کلاس ایس کلاس ان لینڈ کروزز کھڑی تھی اور اندر آپ جائیں تو وہ جو کٹ سی لیڈی سائیڈ آنٹی قیمتی جوتوں قیمتی بیگز کے ساتھ جا رہی ہیں بوڑی بھی ہو گئی ہیں ویلچیز پہ بھی ہیں وہ جا کے پہلے تو ہمیں جو سائٹ ہوا کرتے تھے ویلچیز کے وہ ہوا کرتے تھے کہ بہت گریب لوگ امام بہت بوڑی ہیں تو اس کو بیٹے نے کمر پہ لادہ ہو ہے وہ ووٹ کے لیے لا رہا ہے بٹ اب آپ ان جو ہمارے جو ہائی سائٹی کے پولنگ سٹیشنز ہیں ادھر کی ایڈیاز کو دیکھو تو وہاں پر بھی وہ امیر خواتین جو اسی سال پچاسی سال کی ہوگی ہیں وہ آ رہی ہیں ووٹ دینے کے لیے تو اس نے ساروں کو موبلائز کر لی اچھا یہ موبلائزیشن صرف شہروں میں نہیں یہ موبلائزیشن گاؤں میں دہات میں اس وقت پی ٹی آئی اس بینگ ڈسک پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے نا اس وقت وہ کھیتوں میں وہ کھلیانوں میں وہ فیکٹریوں میں وہ اینٹوں کے بھٹوں میں وہ چوپالوں میں وہ بکان کی چھتوں میں وہ فیکٹریوں میں وہ ہیز ایبری ویہ ہیز ایبری ویہ اس اگلے دن جو آمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ ہم عوام کی آواز اور آئین کو سنیں گے تو عوام کی آواز جو ہے that is they want عمران خان they want پی ٹی آئی میرا یہ خیال ہے کہ in the larger interest of the country in the larger interest of the nation election ہونے چاہیے اچھا اور میرا پھر بھی ماننا ہے اس ساری باتوں کے باوجود پانچ دیس پندرہ پرسن بیس پرسن سیٹ ہیں یہ باقی لے جائیں گے جو ان کے اپنے strongholds ہیں وہاں پہ اور یہ further اس طرح کی بے وقوفیاں اس طرح کی ناکامیاں نہ کریں اور جس طرح کی تقریدیں مریم کر رہی ہیں یہ نہ کریں یہ نہ کریں every speech i think a hundred thousand to two hundred thousand لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ رک جاتے ہیں آپ تو پتہ کیا ہو رہا ہے جی میں تو پلس لینے کے لیے اور فیل لینے کے لیے جو ہر پارٹی کے جلسے ہوتے ہیں ان میں چلا بھی جاتا ہوں دیکھنے کے لیے کیا ہے مطلب sorry to say مطلب عوام جو ہے اتنی بیچاری وہ مجبور ہے چونکہ اتنی غربت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا چلو کھانا ملنا ہے free مطلب non-ly کے جلسوں میں سارے وہ پی ٹی آئی کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں ینگ سر بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے گا پلاؤ کہا دینا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پی ٹی آئی نو ووٹ دینا ہے مران نو ووٹ پانا ہے کمال کر دیو سار تسیہ جی گالی بھی نہ کرنا اور میں کہا یار ہولی بولو دے نون لیگ دے جلسے چاہے ہوئے دے لوگ کی کٹنگی انہوں نے کہی کڑا کٹے گا انہیں کہہ در آئے کینو ووٹ پائیں گا انہیں کہے جی نون لیگ نو نہیں پانا پی ٹی آئی نو پانا ہے انہیں کہہ در آؤ چاہ چاہ جی بریانی کھا رہے ہو آؤ گے نون لیگ نو نہیں کہا نئی جی پی ٹی آئی نو پانا سو اب ایک مزاک بن رہا ہے ایک تماشا بن رہا ہے let's not fool each other let's not spend money mercilessly فضول ہم ان جلسوں پہ خرچ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پھر کیا وہ اگلے دن ایک وہ ویڈیو دیکھی وہ ایک بچی ہے she's a young girl کا نام ہے غالبا in a per ways in a per ways but جو ہے کپڑے بناتی ہیں اور میرا خیال ہے waves جو industry تھی اس سے بھی منسلک ہیں جی تو وہ کہیں تقریر کر رہی ہیں کہ وہ مجھے مریم بی بی نے کہا کہ تم youth co organize کرو تو میں بڑی excite ہوئی اور میں بڑی thrill ہوئی اور میں اب وہ آپ excite اور thrill ہوئی کہ آپ سپین یا اٹری میں دنی youth co recognize کرنے لگیں کہ وہی وہاں سامنے handsome اور tall اور you know وہ italian youth ہوگی تو سامنے تیس پینتیس وہ چھوٹے چھوٹے قریب لڑکے بیٹھے ہوئے تھے ساٹھ کرسیاں ہوں گی کہ پیسٹھ کرسیاں ہوں گی اور ان کے پیچھے بہرحال کو دس پندرہ پولیس والے اور ان کے اپنے سیکیورٹی کھلکار کھڑے تھے کہ ان میں سے کوئی ان کو چھیڑ نہ دے یا بٹوش اٹوانا چھین لے ان کا کینج کے بھاگ جائیے موبائل کیا مطلب یاد ہم کیوں ایسے کر رہے ہیں مطلب وہ i'm very sure کہ وہ اچھی پڑی لکھی بھی ہوں گی کسی اچھی family سے belong کرتی ہیں مطلب کیا اس قسم time wasteer کر رہے ہیں ادھر وہ اس کا ایک چھوٹا سا party کا بندہ نکلتا ہے مراد سعید پہنچتے ہیں اپنے receive کر رہے ہیں وہ جو ہے زرتاج گل یار آپ ان کا اس وقت جذبہ اور جنون دیکھو جی سامنے سے چھے سو پولیس والا آ رہا ہے فل گیر کے اندر انہوں نے helmetز پہنی ہوئی ہیں bulletproof jacketز پہنی ہوئی ہیں وہ shin pads اور guards سارا کچھ پینا ہوئے ہیں ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور ڈھنڈ ڈھن ڈھن مارج کرتے آ رہے ہیں اور آگے کوئی آٹھ دس بارہ وہ کمزو اور پتلے پتلے سکے سکے لڑکے انہوں نے ایسے ڈنڈے کی ہوتے ہیں ان کے پیچھے کون کھڑی زرتاج گل ان کو assist کر رہی ہے کہ یہاں سے blockade تمہارا کھل جانا ہے اور وہ ان کو پولیس کو پسپا کرنے بھی مجبور کر رہے ہیں تو ان کا passion دیکھو ان کا جنون دیکھو امین اگر پولیس واقعتاً وہاں لاتھی چارج کرتی تو زرتاج گل کی پسنیاں ٹوٹ جاتی ہڈیاں ٹوٹ جاتی سر پہ لگتی نقصان ہو جاتا ہے but she's prepared for that i'm very sure that she was not expecting کہ میں وہاں ہوں تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے یا لحاظ کریں گے یہ تو میرا خیال ہے پولیس کا mandate ہی نہیں تھا مجھے مجھے بڑا clear نہیں لگتا ہے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ نہیں عمران کو گرفتار کرنا چاہتی ہے آپ کو لگتا ہے half heartedly انہوں نے سارا دیکھو صاحب چھے سو پولیس والا ہو ranges اس کے علاوہ ہو پولیس ہماری بہت اچھا equipment time کے پاس مطلب مجھے وہ بھٹو کے زمانے کے ہنگامیں یاد ہیں 77 78 کے اس وقت پولیس والوں کے پاس چھوٹی چھوٹی سوٹیاں سے ہوا کرتی تھی وہ بھی خود کاٹ کے شیطوت سے بنا کے لاتے تھے بیچارے اور وہ لوگوں سے چکوٹ کھایا کر دیتی یہ تو پورا proper gear میں یہ تو پولیس والا اگر نہتہ بھی آپ کے قابو آ گیا تو اس نے جو کچھ پہنا ہوئے اس کو چھوٹ نہیں لگ سکتی اللہ کے فضل سے he stands protected تو کچھ چھے سو بندے فیصلہ کریں سامنے کتنے لوگ تھے چالیس پچاس ساٹھ سو ڈیڑھ سو دو سو ڈھائی سو unarmed civilians جو combat کی تیارت ان کا training نہیں ہے یہ تو بقاعدہ right force ہے جس کو تیاری ہے یہ تو وہ جو سامنے وہ ڈھال سی ہے اس سے ایسے دھکا مارے ہیں تو بندہ گرے تو اس کی کوئیٹی بس نہیں ٹوڑ جئے اور سامنے خواتین دو دو انچے ہیل پہنی ہوئی وہ بیچاری نیچے گرے ہیں ان کو دو تھوڑے مارے ہیں سات دن وہ اسپتال میں پڑی رہیں گی ان کی تو حالت خراب ہو جانی ہے I'm very sure except for یہ پولیس کے کوئی دو تین چار افسر جو بڑے ہیں جی ان کو کوئی شوق ہے یا ان کو کوئی جنون ہے یا ان کو بچانے کوئی نظر آ رہا ہے کہ یہ رہے نوکرین جائیں گی عمران کو پکڑنا ہی پکڑنا ہے باقی تو کسی force کے اندر کوئی کوئی desire تھی نہیں اچھا سر اب بہت سے لوگوں کا کہنا ہے جو عمران خان کے سپورٹر ہیں کہ جو عمران خان پہلے تھا when he was in power versus جو عمران خان اب آئے گا ان میں بڑا ایک فرق ہوگا because اب جو عمران خان ہے اس نے بہت زیادہ experience gain کر لیا ہے اور اس کو ساری game کی سمجھ آگئی ہے آ کے وہ کیا پولٹ دے گا ویسے دیکھا جائے تو عمران خان کا جو economic plan تھا وہ تب بھی کچھ خاص نہیں تھا آج بھی اس نے کوئی خاص ہمیں کوئی رستہ نہیں دکھایا کہ ہم اس سے باہر کیسے نکلیں گے جو situation create ہو چکی بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی عمران خان اگر آئے گا تو وہ he will be prepared to deal with this thing یا آپ کو اس میں کوئی change نظر آ رہا ہے اس طرح کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں عمران صاحب کے بعد سارے وہی لوگ ہیں جو پہلے تھے اب جو cabinet بنے گی فیڈل گومنٹ میں مثال ہے elect ہو گئے لی عصد عمر صاحب ہو گئے اس میں شاہ احمد کریشی صاحب ہوں گے فواد چودری صاحب ہوں گے عصد کیسر صاحب ہوں گے پرویس خٹک صاحب ہوں گے مراد سعید صاحب ہوں گے علی محمد خان صاحب ہوں گے سب وہی لوگ ہوں گے مسائل جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ dynamic و versatile ہو گئے پہلے سے زیادہ بہت بڑا ان کا quantum بڑھ گیا ہے عمران صاحب کی کوئی policy کوئی strategy کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی ہے ٹھیک ہے جی میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک separate program کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ بات کریں کہ عمران صاحب نے جو اپنی economic policy دی ہے کہ وہ کیسے revive کریں گے وہ کیا ہے ہم اس میں کیا خامیاں سمجھتے ہیں اور ہم اپنی طرف سے suggestions دیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے because یہ چیز تو تاہی ہے کہ آنی government ہی نہیں کی ہے کوئی موجزہ اور کوئی نظر نہیں آتا ہمیں unless خدا نخواستہ ملک میں کوئی technocrats کی government لگ جائے تو یہ نہ آئیں یا کوئی اور کوئی صورتحال بن جائے کوئی اور rule آ جائے تو وہ ایک علیدہ چیز ہے otherwise تو if other things remaining the same دو مہینے چار مہینے چھے مہینے بعد یہ انہی کی government آنی ہے تو ان کے پاس plan کیا ہے ان کے پاس حل کیا ہے that is very important اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ساری صورتحال میری request ہے army chief general عاصم منید سے کہ sir please آپ kindly ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں ہم جب سنتے ہیں ہم پاکستانی میں especially ہم بڑے جذباتی لوگ ہیں ہم جب سنتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن ہے ان کے اندر قرآن ہے ان کے سینے میں قرآن ہے تو ایک امید ویسے ہی ہو جاتی ہے کہ یار لو ان تو سارا کوئی ٹھیک ہو گیا sir آپ کو تو آپ کے تو صرف تاج رکھا گیا آپ کے اندر تو قرآن بھی آ گیا ہے تو آپ تو آپ کے اندر تو knowledge اکل wisdom سب سے زیادہ ہونی چاہیے اور اتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں سے نکلنے کی otherwise میرا نہیں خیال کہ اس میں سے عمران خان کیا کرسٹفر کلمبس بھی آ جائے تو ہمیں صورتحال سے باہر نکال سکتا ہے آپ کو لگتا ہے اس وقت talks کے علاوہ کوئی way out نہیں ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے دیکھیں کسی مسئلے کا جو حل ہوتا ہے نا اس میں وہ talks ہوتی ہیں بیٹھ کے بات کر دیکھیں نا اب لڑائی کن کے بیچ ہے ان لوگوں کے بیچ ہے نا جو آپ اس میں لڑ رہے ہیں تو یہ سارے بیٹھ جائیں بات کر لیں اور میں آپ کو exactly میں میں آپ کو بڑے وسوخ سے بات کر رہا ہوں آج شام کو جناب پانچ ساڑھے پانچ بجے وہ سائرن بجے ٹو 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 پی 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 اور جناب مزیم نواز پہنچ میں اپنے بھائی کے گھر آئی ہوں روزہ کھول لیں مجھے آپ بتاؤ پی ٹی آئی والے سارے اس پہ جناب تپیں گے کیا کریں گے پی ٹی آئی والے میں کہتا ہوں ایک پی ٹی آئی والا نہیں کہے گا کہ جناب روزہ نہ کھلوا اور آگے سے بتویسی کرو یا روٹنس کرو یا کوئی چیز کرو میں کہتا ہوں شباز شریف صاحب آجائے شباز شریف صاحب بڑے ہیں عمران صاحب بڑے ہیں عمران بڑے ہیں شباز شریف کہیں جی میں بڑے بھائی کے گھر آیا ہوں روزہ کھولنے کے لئے عمران صاحب کیا کہیں گے جی میں روزہ نہیں کھلاتا وہ کہیں گے جی بار دسترخان تین کے سبی لگے ہیں مگاو کچھ آپ پہ بھی کھاؤ میں نے بھی کھوا آو بیٹھو یا اتنی بات ہونی ہے جو نفرت ہوتی ہے مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے شاید آپ کو بھی یاد ہو عمران صاحب جب گرے تھے اپنے درنے کے دوران تو نواز شریف گئے تھے ان کے گھر گئے تھے ان سے ملکات جنہیں ہسپٹال گئے تھے تو وہ چیز تو لگتا ہے بلکل ہی ختم ہو گئی ہے پولٹکس سے میں کہتا ہوں سختی آگی نا دلوں میں بہت اور نفرت بھر گئی قدورت بھر گئی اب دیکھو نا یہ کلیم کرتے ہیں کہ مجھے جو گولی مروائی ہے ان لوگوں نے مروائی ہے لیکن بھائی at the same time کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو ماف کر دوں میں ماف کر دوں جب آپ اتنا بڑا دل دکھا رہے ہیں اتنا بڑا دل دکھا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ چیزیں کو آگے بڑھنا چاہیے because ابھی دیکھو آپ ان فیکٹرز کو تو ہم ہیدرمیہ ڈسکس ہی نہیں کرتے جو foreign elements ہیں جو اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے جو اس situation کو دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے سر آپ کے سارے کار پلانٹ بند ہو گئے آپ کے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں وہ شڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں اچھا اس وقت ساری ہماری پولیس جو ہے ڈیپلائیڈ ہے لہور والی تو ساری زمان پارک کے گرد ہے کہ آپ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا باقی ذلوں کی پولیس بیدر میں گئی ہوئی ہے انہوں نے اس کے بعد دی اس کو پکڑ لو پی ٹی والے کو اس کو پکڑ لو لولیسنس جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں شڑکوں پہ آ رہے ہیں سیچویشن زورتی حال خراب ہو رہی ہے اور ایسے موقعوں پہ پھر جب اس طرح کی حالت ہو جب قوم کو خود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت اور مدد کھینچ لیتے ہیں اللہ نہ کرے جی کوئی بیماری زیادہ پھیل جائے کوئی کرونا پھیل جائے کوئی ڈینگی پھیل جائے کوئی اور نہیں مسئیبت نہ کہا نہیں آ جائے سیچویشن بنی ہوئی ہے جو یہ چیس میچ ہے اس میں کیا بیسٹ موو کیا ہے کس کے ساتھ کس کے ساتھ تو ہم دو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ٹاکس کا کہ آپ سائیڈ سے میسیج بھیجتے ہیں اور دوسرے دن تقریر میں کہہ بھی دیتے ہیں کہ جناب وہ ہم نے یہ بات کی ہے تو ہمارے پیغام آیا ہے تو جناب وہ اس سے آپ نے پریٹیکل میلیج نہیں لینی آپ نے اگر بیک ڈور ڈبلامسی کہیں ہو رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے تو وہ کریں آپ دو بندے آپ اپنے بھیجیں دو پیپس پارٹی کے دو نون لیگ کے باقی چھے آٹھ بندے کہیں بیٹھ جائیں وہاں بیٹھ کی چیزیں بات کریں ان کو حل کریں آپ وہ لگتا ہے اور پہلا کارڈ زرداری کا زیادہ چاند سپلے کرنے کا زرداری صاحب میں اہلیت ہے زرداری صاحب کے اندر بہت ڈیپتھ ہے بہت ڈیپتھ ہے ان میں سو خامیاں بھی ہیں تو ان میں ایک جو خوبی ہے نا بہت گہرائی ہے ان کے اندر آپ کو نا ان کا ریاکشن نہیں نظر آئے گا کبھی بھی وہ بہت جلدی بدزبانی نہیں کرتے بہت برداشت ہے بڑا حوصلہ ہے ان کے اندر میری تو خواہش ہوگی کہ وہی فرسٹ موو کر دیں فرسٹ موو کر دیں he'll be respected for that because اس وقت پاکستان جہاں کھڑا ہے cross roads ہیں ہم کسی بھی طرف جا سکتے ہیں ہم کسی بھی طرف جا سکتے ہیں اللہ تعالی رحم کرے اور میں کہتا ہوں منڈے کو ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں اور تکمیلِ قرآن بھی ہے آج کے دن تو کوئی اس قصد کے ہم پہ رحم کر دیں قوم کے اوپر بائیس کروڑ عوام کے اوپر جو اس وقت آپ نے دیکھا کہ آٹا لینے کے لیے about 30-40 people have lost their lives have lost their lives وہ ویڈیوز آتی ہیں ہیدر کے وہ موٹر سیکل والا بنا رہا ہے تو وہ چار چار منٹ ویڈیو چلتی رہتی ہیں وہ لوگوں کی لائن ہے اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ ٹرک جو ہے وہ چار کلومیٹر تین کلومیٹر آگے لگ گیا ہے پھر وہ لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں اس بھاگ دور میں سارے تھوڑی بھاگ سکتے ہیں مجھے تم کہو کہ تین کلومیٹر بھاگو تو میں نے مر نہیں ہے نا نیچے گر کے میرے لئے ویسے ہی سانس اکھڑ جائے گا یا میں کسی کے پہنوں کے نیچے آ جاؤں گا کیا مطلب ہم کر رہے ہیں کیا تماشیہ ہم نے بنایا ہوئے اپنا قوم کا کیا حالت کی ہوئی ہے مارا پرائیم نسٹر میں پر اولیب دار ہے کہ دس کروڑ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے جو آٹا ہم نے مفت بانٹا ہے ہم آج بھی ستر سال پہ چتر سال بعد بھوکے ننگے ہیں ایک آٹے کے تھیلے کے لئے ہم کر رہے ہیں حضرت وہ بڑا مجھے اچھا لگتا ہے یونکسٹر زفر عباس جی ڈی سی جی ڈی سی کے لئے جو کام کر رہا ہے جی تو وہ اس بیچارے کی نا جب وہ پہلے اس کی ویڈیوز آیا کرتی تھی پچھلے سالوں میں تو اس کی جو افتاریاں اور سہریاں ہوتی تھی نا وہ فیسٹیوٹی ہوا کرتی تھی وہ چاند راتیں ہوا کرتی تھی وہ جناب شتربور کھلا رہا ہے لوگوں کو مندی کھلا رہا ہے چلو خباب کھلا رہا ہے بڑے وہ جناب ایکٹرز آ رہے ہیں ایکٹرسز آ رہی ہیں فیملی آئی ہیں بچے لے کے آئے ہیں وہ بیٹھے ہیں گپیں چل رہی ہیں اور کراچی تاں نسبتاں گرمی بھی کام ہوتی ہے موسم بھی اچھا ہوتا ہے وہ سی بریز چلتی ہے تو بڑا وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی لوگوں کی وہ اب مطلب زفر عباس کی شکل ہی بدل گئی ہے مطلب وہ ڈاؤن ہے اس کے چہرے پر ڈپریشن ہے وہ اس کا رنگ ہی خراب ہو گیا پہلے تو وہ خوش ہوتا تھا اور چہک رہا ہوتا تھا وہ مو سے کہتا ہے اس کے پیسے نہیں ہیں وہ تو بڑی ایک لور میڈل کلاس کا بچہ ہے وہ اس کے جو ڈونلز ہوتے تھے زفر یاد دھیان کر مطلب وہ کہتا ہے نہیں میں پیچھے ٹن پیک میں لوگوں کو کولڈرنگ دیتا تھا کہتا ہے اس دفعہ میں نے ایک ٹن پیک نہیں سرف کیا لوگوں کو مطلب لوگ کیا کر رہے ہیں قوم میں کتنا پوٹینشل ہے قوم میں اتنا پوٹینشل ہے جس کی انتہار یار لوگوں نے اربوں روپیہ اس کے حوالے کر دیا ہے اس نے مشینیں لگا دی ہیں سیٹی سکیند سائبر نائیف پتہ نہیں کیا کیا اور فری ڈیالیسز ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں خود عمران نے کیا کر دیا یار آپ دیکھو شوقت خانم آپ دیکھو آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے میں شوقت خانم کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں شوقت خانم کے جو ہے نا ہیڈ فیصل سلطان ان سے میری سلام دعا پرانی ہے ان کا جو بچہ ہے جو آپ ڈاکٹر بن گیا ہے میرا بیٹا ہے کٹھے کلاس فیلوز ان کی بیگم سے بھی اچھی سلام دعا ہے تو میں کسی کام سے فیصل سلطان کو ملنے گیا تو ان کا نیا آفیس کا بلوک بنا تھا تو میں پہنچا تو ان کی سیکرٹری نے بتایا کہ میٹنگ ہو رہی ہے تو پدرہ بیس مل لگیں گے تو میں نے کہا جی میں واش روم کدھر ہے آئی وانٹی ٹو گوٹ در ٹوائلٹ تو اس نے مجھے کہا جی ادھر سے باہر نکلیں تو گلی میں سیدھا جائیں تو آگے سے اب رائٹ ہو جائیں تو پھر دو گلیاں لیفٹ چھوڑ دیں تو وہاں ٹوائلٹ سے وہاں چلے جائیں آئی کود میک آؤٹ کے وہ مجھے جو پبلک ٹوائلٹ سے وہاں بھیج دی آئی فیلٹ ویری بیڈ انسلٹڈ کی یار میں فیصل سلطان کا مہمان ہوں اور میں اس کو فیصل سلطان فیصل سلطان کر کے ملا رہا ہوں میں یہ بھی نہیں کہنا ڈاکٹر صاحب یا ایم ڈی صاحب یا وڈے صاحب یا کوئی میں کہہ رہا ہوں فیصل ملنا ہے اس نے مجھے بار بھیج دیا ہے پہرحال میں چلا گیا باد لینا خاص تھا because I needed to go to the toilet تو گیا میں تو وہاں پہ دیکھا تو واشنو بڑا صاف بڑا فس کلاس میں کیا وادشاہ دوئے واپس آگے تھوڑی دیر میں جب وہ میری باری آگے میں اندر گیا اسلام دعا لیں گا میں کہیں یار فیصل یہ بڑی بتمیز ہے آپ کی شکریہ کہتا ہے کیا ہوا میں نے کہا یار اس کو میں نے کہا میں نے ٹوائلٹ جانا ہے تو اس نے مجھے وہ دور گلی میں پبلک ٹوائلٹ سے بھیج دیا کہتا ہے ہاں نیرسٹ میرے آفیس سے وہی والے ہیں میں کیا مطلب بہتے دفتر میں نہیں ہیں کہتا ہے نہیں میں کیا کیوں مطلب کوئی ڈیزائن کی پھولڈ ہے کہتا ہے نہیں جب ڈیزائن کر آیا تو میں نے بنایا ہی ایسے کہ یہاں کوئی ٹوائلٹ نہ ہو میرا میں بھی یہی یوز کرتا ہوں راؤنڈ کے دوران جب ہوتے ہیں تو اب سارے سٹاف کو پتا ہے جو مارا جنیٹوریل سٹاف ہے کہ میں کسی میں کسی وقت بھی ہیڈ آف شاکر خانم ہوا سکتا ہے ساروں کا سٹینڈرڈ ایوانت ہے میں نے کہا ایسے اتنا وہ نیڈ تھا کہ میں فرش پہ لیٹ بھی جاؤں تو میرے کپڑوں کو کوئی خرابی نہیں گن نہیں لگنا تھا اتنی شاندار چیزیں یار امران بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا پیسہ دیا ہے اتنا پیسہ دیا ہے جس کی انتہا نہیں ہے آپ کوئنا کہ پاکستان میں سو سرکاری اسپتال ہے ہر جلے ہر صوبے ہر شہر کا اور آپ انہیں کہو کہ جناب ان سو کے سو کو یہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں ان کو ذرا زیرو میٹر کرتا ان کو ذرا ریفہ بش کرتا وہ جناب آپ کو two to three years میں بہل کل اے ون کر کے واپس کر دیں گے ان کو نہیں چھوک وہ سامنے نہیں آنا چاہتے وہ لائم لائٹ میں نہیں آنا چاہتے بلکہ this reminds me ہم نے ایک پروگرام کرنا ہے وہ ایک ہمارا شہزادہ ادھر گوھر اجاز یہاں لگا ہوا ہے اس نے سنبھالا ہوا ہے جناہ ہسپیٹل اس نے اندھر کمال ہی کرتی ہے کمال ہی کرتی ہے they are one of the unsung heroes of our society جی نہیں ایسے بڑے لوگ ہیں سر بڑے recently turkey میں کسی پاکستانی بند ہیں پتہ نہیں he walked in an embassy 35 million ڈالر دی اسلام علیکم nobody knows کون ہے ہم دونتے پھر رہے ہیں اس کو کون ہے سر next time اب ہم کافی عرصے سے یہ promise کہا رہے ہیں کہ ہم ایک پروگرام کریں گے جہاں پہ ہم کچھ اپنے طرف سے solutions پیش کریں گے کیونکہ ہم کافی اس پہ غور رو فکر کر چکے ہیں پر کیونکہ ہیوی ڈاپک ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری پوری طرح ہو اس پہ اچھی ایک well research presentation ہم دے سکے تو اگلی بار ہماری کوشش یہ ہوگی کہ for whoever wins the election جو بھی آتا ہے اس کے لئے ہمیں جو بھی آتا ہے اس کو پلان تو دینا ہے نا ہمیں پلان دیں کہ کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ سر دوبارہ پھر ملکات ہوگی انشاءاللہ اس پروگرام میں